ہلو نمشکار سسریع کال اسلام علیکم دوستو آج بھارت کی ایک بہت ہی مشہور دینک پترکہ نے لکھنوں میں ایک گھوشٹی رکھی تھی جس کا شیشت تھا بھاشا دھرم اور سیکلرزم تو اس کے کچھ انچ آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے وہاں پر اپنی بات رکھی اور اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا تو آئیے سنتے ہیں کہ میں نے وہاں کیا کہا ہم نے جوان احمد صاحب کے پاس آتے ہیں تھوڑا یہ رولز اور ریویسن کی بھی بات آئی ہے تو اس وشے پر بھی اپنے وچار رکھیں کہ کیا دھرم کی کوئی بھاشا ہو سکتی ہے اور جو باقی دونوں پینلیس نے باقی اس پر بھی بھی لائے سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں دینک جاگران کا اور اپنے بڑے بھائی اشتر شکلہ جی کا کہ مجھے اس ناچیز کو یہاں مجھے بلایا دو تین چیزیں آپ میری پاس بننے سے پہلے سمجھ دیجئے کہ نمبر ون آئیم نوٹ ان انٹیلیکچول میں بڑا سادھاران سا وکیل ہوں اور میں لوگوں کو دھوڑ سرشن کوت میں وکارت کرتا ہوں بیٹ کے بولنی باتا ہوں ڈائس پہ جھول کے بولنے کی آدت ہے گوڑی پریشانی ہو رہی ہے نمبر ون آت اسے یاند ہے لیکن اسے سوال پوچھا کی ترم کی بھاشا ہوتی ہے دیکھیں یہ سوال ڈائنیمک ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے بلکل ہوتی ہے میں آپ کو دو تین ایکزامپل دے دیتا ہوں سفائیس تر ڈسکرشن اس کے بعد چاہے ہم لوگا ایک گھنٹا بات کرتے رہے گنگوتری سے لے کے کانکور پریا گہلا باد گنگا کا پانی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی پیاز بجھاتا ہوگا ہندو کی مسلمان کی پشووں کی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن گنگا جل کا مذہب ہوتا اسی طرح آبے زمزم جب عرب سعودی ارہیبیا میں لوگوں کی پیاز بجھاتا ہوگا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن جب وہ بوٹلز میں پیک ہو کے حجوں کے ساتھ ہندوستان آتا ہے تو اس کا مذہب ہوتا اسی طرح جب ہم گنگوتری سے لے کر گنگا کی کنارے نہ آتے ہیں ہندو نہ آتے ہوں گے مسلمان نہ آتے ہوں گے پشو نہ آتے ہوں گے اس پانی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن جب ہم گنگے اصلان کرنے جاتے ہیں جگہ ہم سنگم نہ آنے جاتے ہیں تو اس کا مذہب ہوتا ہے اسی طرح عربی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن جب عربی قرآن پاک کے ساتھ رکھتی ہے تو اس کا مذہب ہوتا ہے اور جیسا بائشان صاحب نے کہا سلسکرٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن جب سلسکرٹ اجابتتی کے ساتھ رکھتی ہے تو اس کا مذہب ہوتا ہے بہت سمپل سی بات ہے ازان جب ہم ازان پڑتے ہیں ازان کا وقت ہوتا ہے اس مارے میں ہم نہیں پڑتا تو کیا اس کا کوئی وزن مذہب ہوتا ہے اس بحشہ کا میں آئے 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 سمپل کوششن اگر رضوان حمد اللہ اوپر اللہ اوپر کی جگہ مججد سے اللہ ایس گریٹ اللہ ایس گریٹ اللہ ایس گریٹ اللہ ایس گریٹ بولنے لگیں تو وہ ایکسپٹیبل ہوگا یوروپ میں اور امریکہ میں انگلیش میں آزان کیوں نہیں دی جاتی ہے عربی میں آزان کیوں دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر عربی کا مذہب ہوتا ہے اس مارے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھاشہ بولی جائے آزان ہمیشہ عربی میں ہی دی جاتی ہے اگر میں آزان کو ٹرانسلیٹ انگلیش میں کر دوں اور سنسکرٹ میں کر دوں اور مججد کی منار سے دینے لگوں تو کتنوں کو گوارہ ہوگا بھئی بڑی سمپل سی بات ہے اس کا پھر میرے جواب دے دیں آئی بل کنسیڈر کہ میں اپنے کوئی جتنا ناچیز مانتا ہوں اس سے بھی کمومت دا آرگومنٹ ہے جو بی سی صاحب نے بات کو سفائز کر دیا نمبر ون اس ویباہت کو اور کسی یونیورسٹی کے ویباہت سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا جہاں فیروز خان صاحب کا انرولمنٹ ہوا بیکوز یہ ایک سپیشل یونیورسٹی میں ایک سپیشل ویباہت ہے جو 1918 میں مدن محلول صاحب مدن محن مادویہ صاحب نے اس کی ستھاپنا کی تھی کس لیے کی تھی شاستروں کے گیان کے لیے نہ کی سنسکرٹ کے لیے نہ کی سنسکرٹ کی لٹریچر کے لیے نہ کی سنسکرٹ میں پارنگت ہونے کے لیے سو وی شوڑ انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیفرنس ہے اب یونیورسٹی نے کیسے علاو کیا 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 وہ وائی چانسلر بتائیں گے وائی چانسلر صاحب بتائیں گے میں تو پریکٹیکلی جانتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں پر بہت بڑا مرکز ہے ندوہ سب کو پتا ہوگا لگنوں میں اب وہاں پہ صاحب ایک آدمی پہنچ جائیں وہ ویدوان ہو قرآن پاک میں ویدوان ہو حدیث میں ویدوان ہو اسلام میں ویدوان ہو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ویدوان ہو پرنام ہو ان کا پندت حری پرکار چترویدی تو کیا اس کو دیکھئے سٹیکلرزم ایریٹیٹس می سٹیکلرزم کو اتنا ہم لوگوں نے کبھی ہم لوگ اس کو نیرو کر دیتے ہیں کبھی ہم لوگ سکوائیٹ دیتے ہیں لیٹ اس بی پریکٹیکل let us be pragmatic will he be allowed in ڈدوان پندت حری پرکار چترویدی if he is if he is master in Arabic master in قرآن پاک master in حدیث he won't be so let us not make سٹیکلرزم an usage for this country for God's sake it is already an usage it is already an usage I do not believe in this سٹیکلرزم جب میں چھوٹا تھا ہم لوگ تین بھائی ڈیڈی کے ساتھ postings پہ جاتے تھے تو میرے ڈیڈ نے مجھے کیا سکھا ہے جو میں کی نماز چھوٹ دو تو پٹائی ہوتی تھی باقی آگے پیچھے ہم لوگ گولی دے کے بھاگ جاتے تھے ڈیڈی ممی کو جب بھی ہم لوگ جناب پوسٹنگ پر جاتے تھے ہمیشہ rural areas میں کہیں نہ کوئی مندر ہوتے ہیں ڈیم سے کنال سے میرے فادر was connected he is no more there ڈیڈی بھائی جی بھائی جی بھائی کام یہاں تو ہمیشہ وہ پوچھتے تھے ہم اندر کون ہے تو بتاتے تھے صاحب یہاں پہ وہ کالی ماتا کا وہ پہاڑی پہاڑی پر مندر ہے تو ہی انشیور دیکھئی ٹوک اس دے اور ہم بھائیوں میں اس بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ ٹی کے پر چامل کس کے زیادہ لگے ہیں تو ہم لوگ زیادہ چامل لے کے آتے تھے اور ان کو لگا لگا کے جس کا گرتہ رہتا تھا وہ چینج کرتے رہتے تھے میں چوبیس کو گنگا سنان کرنے جا رہا ہوں میرے دو دوست کینیڈا سے آ رہا ہیں ہنید ورمائن کمال سکسین آئیب نمائٹی لن فور گنگا سنان آن ٹونٹی فور فور می دس اس سکرنزم اور میں ساتھ ساتھ بولتا ہوں کہ اگر ہندو ٹوپی لگا کے روزہ افتار میں جا رہا ہے تو مسلمان کو ماں کی چندری پہن کے دینے ماں کے جاگران میں آنا چاہیے اور اگر مسلمان ماں کے جاگران میں چندری پہن کے نہیں آرہا ہے تو ہندو کو روزہ افتار میں نہیں جانا چاہیے سیپل شکاہ ہے and this is common sense for this i don't have to be a lawyer or a phd or a person with wisdom or an intellect so this is common sense یہ میرے ڈرائیور کو بتا ہے میرے یہاں کام کرتے اس کو بتا ہے رکشہ وادے کو بتا ہے for that i need not be a vice chancellor or a phd so i second the idea that dharam mazhab کبھی کبھی situation میں بھاشا کا mazhab نہیں ہوتا ہے بہت سیچیشن میں ہوتا ہے بنارس سندو انیسٹی کی تو سچویشن تھی اس میں تھا جیسا vc صاحب نے کہا i stand by those students جنہوں نے ایک پیسفول اس کا opposition کیا i stand by them and i support them this is all what i have to say thank you so much i think i have spoken i need what speak now thank you ہندو 300 odd people جو partition کے باز شاید اور کم ہو گئے 100 ہو گئے وہ تو نشور منوش تھے people like you and me پتہ نہیں اس میں کتنے intellectual تھے اور کتنے نہیں بھی تھے اور انوشور نے ایک سمی انوشور ایک انوشور ہم ایک سکلانی بھارت نے تو سب جیو کو لیا مسلمان کو لیا روہنگیا کو لیا بنگلہ دیشیوں کو لیا آری سب کو لیا تو بھارت تو پانچ سال سال سکل 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 ہے سب what does constitution do with it number one جیسا میں نے بولا کہ سیکلرزم کو ہم لوگ انٹرپریٹی نہیں کر پائیں سمجھی نہیں پائیں اگر جیسا مولانا صاحب نے بولا کہ آپ ہمارے مذہب میں نہ آئے ہم آپ کے مذہب میں نہ آئے سیکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے it means کہ اگر رزوان احمد ماتا کی چندری ڈال کے میں تو کہتا ہوں for the sake of symbolism میں کہتا ہوں for the sake of symbolism دکھانے کے لیے ہی صحیح اگر اپنی ماتا کی جاگرن میں دس منٹ جا کے بیٹھ جاتا ہوں پرشاد لے آتا ہوں تو does it mean کہ میں ہندو درم میں اپنے دھرم کو چھوڑ کے خوس رہا ہوں اگر میں کسی بزرگ کو جھک کے نمشکار کروں گا اور یہ بولوں گا آپ میرے اببہ کی طرح ہیں does it mean کہ میں نے اپنے اببہ کو گالی دے دی میں اپنے اببہ کا بیٹا نہیں رہا دوسرے کے بزرگ کے آگے جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے that i challenge my parenthood تو اگر میں ماتا کی چنری پہن کے کسی جاگرن میں جا رہا ہوں تو i remain a muslim i think i remain a better muslim and same hood goods for a hindu جو ڈوپی پہن کے عربی صافہ ڈال کے symbolism کے لیے ہی ہمارے روزہ افتار میں آ رہا ہے تو does it mean کہ وہ ہندوزم کو یا سناتن دھرم چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے no secularism is not a one way traffic in this country it has to be a two way traffic یہ دو قدم تم چلو چار قدم ہم چلیں گے پھر چھے قدم تم چلنا کس طرح secularism چلتا ہے one way بھی چلتا ہے مرحبا نمبر صاحب ہم اپنے شوتاؤں کے سوال مجھد کرے اس سے پہلے کوئی انتیم بان آپ کے مند میں ہوئی انتیم بات کوئی نہیں ہے ابھی بی سی صاحب نے جب کہا تھا کہ بھارت کا secularism اور پاکستان اور اگل بگل کا جو مسلم دیش ہیں ان کے secularism کی بات کی تھی تو مجھ سے بڑے ہیں but age میں تو I don't know but naturally he's the vice chancellor مجھ سے زیادہ گیانی ہے میں تو ایک صرف common sense پہ اپنی زندگی کاٹ رہا ہوں تو بی سی صاحب آپ سے ایک request ہے کہ بھارت کے secularism کا ان لوگوں کے ساتھ کبھی comparison ہی نہ کریے گا اس comparison کے وہ بھارت کا اپمان بجائے ہوگا we are the most lucky period lucky people on planet earth to be as far as secularism is concerned every indian is the most lucky person on planet earth that he is in india and is a muslim and the most lucky muslim who is in india and I wish if I wish کہ اگر ہماریاں یہ ہوتا اگلے جنم کا کیونکہ ہماریاں نہیں ہیں بھر اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ساتھ جنم مجھے اسی بھارت پہ اسی secularism مجھے